سبسکرائب کیجئے پروفیشنل سرویر یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بل کے آئیکن پہ تاکہ آپ دیکھ سکے ویڈیو سب سے پہلے اسلام علیکم میں ہو جافر افریدی اور میں تمام دیکھنے والوں کو اپنی یوٹیوب چینل پروفیشنل سرویر شندید کہتا ہوں امید ہے آپ سب ٹک ٹا خیر خرید سے ہوں گے ڈیر فرینڈ سٹروم وارٹر ڈرین انشاءاللہ اسے کے اوپر بہت جلدی میں چپٹر وائز ویڈیو سٹارٹ کروں گا آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دیکھا ہوں گا سٹروم وارٹر ڈرین کے ابھی ہم یہاں پہ لی آؤٹ کر رہے ہیں سائٹ پہ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ چپٹر وائز اسے کی اوپر ویڈیو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہم لی آؤٹ کر چکے تھے لیکن ابھی ہم یہ کراس چیک کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے دوری لگا کے دینی ہے فارس ٹیل ورک تو انشاءاللہ اور بھی مزید میں آگے بتاؤں گا کہ ہم کیسے لی آؤٹ کرتے ہیں پھر اس کی مختلف سیکشنز ہے یعنی انڈر روڈ ہمارے پاس یہ ڈرین ہے اور اس کی جو سیکشن ہے مختلف ہے کہاں پہ اس کی جو انڈر ویڈت ہے کہاں پہ ساٹھ سنٹی ہے کہاں پہ سیونٹی فائف ہے کہاں پہ مطلب ڈیفرنٹ ہے تو اس کا پھر ہم کیسے کریں گے اس کا جو ہیڈرالک سٹیٹمنٹ ہے انشاءاللہ ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاؤں گا اور ابھی یہ ہم یہ کراس چیک کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارا ڈرین جو سیکشن ہے وہ ابھی ہم لیا اوٹ ہم نے کر لیا ہے ابھی یہ دور ہم لگا رہے ہیں ہمارا جو سنٹر پوائنٹ ہے یہ آلڈی ہم نے ٹوڈل سٹیشن سے لگائی ہے اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لیفٹ رائٹ ہم نے پچاس پچاس سنٹی بھی مارک کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو ڈرین ہے یہاں پہ انڈر ویڈت ہے وہ ساٹھ سنٹی ہے اور اس کا جو والز ہے بہت سائیڈ وہ بیس بیس سنٹی ہے یہ مارکنگ کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈک سائیڈ کی دوری ہے یہ ہم نے لگا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سفار سٹیل بک یہ دیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے ٹوڈل سٹیشن سے سنٹر لائن مارک کیا ہے اور ابھی یہ ریڈک سائیڈ کی دوری مارک ہو گئی ہے ہم اسی طریقے سے یہ آگے ساری ترو آوٹ ہوں لیا اوٹ کے بعد یہاں پہ یہ سٹیل فیکسنگ ہو رہی ہے اور یہ اس پر ڈرائن اس میں جتنی بھی شیپ سے دسٹیبیوشن بار مین بار یہ ابھی افیکسنگ کر رہے ہیں یہاں پہ کام ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں چپٹر وائز اس کے ریلیٹڈ بتاؤں گا ایک ترتیب سے جتنے بھی چپٹرز جتنے بھی ویڈیوز اس کے اوپر بنیں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ